تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میں پھر گمنے پھر نے نکلا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ یہ خوبصورت لمحہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ جو ہے آپ لوگ بھی گلگت بلدستان کی خوبصورتی سے اور اس کے سرشب جو شہداب علاقے سے واقف ہو اور یہ منظر دیکھ کے آپ لوگ لطوبندوس ہو جائے یہاں پر زمینوں پہ کچھ لوگوں نے آلو کاش کیا ہوا ہے آلو بھی تیار ہے اچھا یہ نشپاتی ہے جو پک کے تیار ہوتی ہے تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے بلائے ہوتی ہے اچھا یہ جو ہے صحب ہے یہ ابھی تک تیار نہیں ہے یہ بھی تیار ہوگی تو پھر یہ یہاں سے کاروباری حضرات خرید کے مختلف علاقوں میں اس کو سیل کرتے ہیں یہاں پہ فروٹ وافر مقدار میں ہوتی ہے اور لوگ اس کو بیچ کے اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں یہ اکھروٹ کا درکت ہے یہ دیکھو اس میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی ابھی تیار نہیں ہے یہ کچھا ہے یہ اکھروٹ کا درکت ہے یہ دیکھ لو یہ کچھا ہے ابھی تیار نہیں ہوا یہ پھل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پھل اس کے لگے ہوئے ہیں اچھا یہ جو ہے اس خید میں شلجم کاش کیا ہوا ہے شلجم آپ لوگ دیکھ لو گندم تیار ہو چکی ہے اور گندم کی کھٹائی بھی کیا گیا ہے ابھی سہر شرنگ کے لیے لوگ جگہ جگہ میں گندم کو اکھٹا کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لو کھٹائی کرنے کے بعد گندم کو اس شکل میں کھڑی کرتے ہیں تاکہ وہ دوب سے سوک جائے پھر اس کا تھریشر کر کے اس سے انہاش الگ کیا جائے یہ جنگلی درکت ہے یہ خاص کر پہاڑی اور دیہاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ اس کا بھی بیچ نکلے ہوئے یہ بہت میٹھا ہوتا ہے اس کو کھایا جاتا ہے یہ چہری کی طرح ہوتا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو خوبانی کے درکت کے پاس لے لے کے جاتا ہوں ادھر سے دیکھ کے میرے موں میں ہی پانی آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو خوبانی دکھاتا ہوں خوبانی بالکل تیار ہے اگر کسی کو چاہیے کسی دوست کو چاہیے تو مجھے بتا سکتا ہے صرف اس کو ویڈیو کی شکل میں دکھا سکتا ہوں اگر کوئی پاکستان میں ہو تو انشاناللہ انشاناللہ اس کو پرسل بھی بجوا دوں گا یہ آپ لوگ دیکھ لو میں خوبانی کے درک کے پاس آیا ہوں اور خوبانی دیکھ لو آپ لوگ کتنے مزے کی لگی ہوئی ہے خوبانی یہ دیکھو ابھی میں ادھر سے خوبانی کھانے لگا ہوں اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے یہ جو دریا بہرہ ہے یہ برف پگل کے آتی ہے گلیشئر گزرتی برف جو میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا برف جس کے اوپر میں چل رہا تھا چل کے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ وہاں سے پگل کے یہاں سے ہوتے ہوئے گلگک کے مختلف علاقوں کو سہراب کرتے ہوئے جاکہ دریا سن سے ملتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لو یہ پہاڑ کے چوٹی پہ برف ہے یہاں سے پگل کے پانی آرہا ہے یہ پانی نظر آرہا ہوگا آپ لوگوں کو یہاں سے ایسے چھوٹے چھوٹے پگل کے پانی آکے جمع ہوکے یہ دریا کی شکر اکتیار کر لیتا ہے دریا کے شکل میں پھر یہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے تحت ندیہ بنا کے اپنے زمینوں کو سہراب کرتے ہیں یہ ندی یہاں سے بھی جاری ہے اور اسی طرح ہوتے ہوئے دریا سن سے جا ملتا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ کمیز میں ضرور بتانا اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنے بھائی کو عزاجہ دیجئے اللہ حافظ